اسلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں کہ بیوٹی سکریمز کا اثر جو نسکہ ہے وہ فاش ہو گیا ہے حضرت علی کا فرمان ہے کہ بخار والوں کے لیے اناب بہترین دوا ہے ثابت ہے کہ خوشک اناب تازہ اناب سے زیادہ فائدہ مند ہے اناب مزاج کو تھنڈا نظام حازمہ کو درست اور خون کو صاف رکھتا ہے اس کے علاوہ نظام تنفس کی خشنفیت کو ختم کرتا ہے اناب پر میڈیکل ریسرچ کی گئی ہے تیوی ماہرین کے مطابق اناب میں ویچمین اے بی سی سکس بی ٹویلپز اور سوڈیم زنگ فاسفور میگیشیم کیلشیم اور کاربو ہائیڈریٹ پوروٹینز کیسٹرول فائبر اور نیاسن پائے جاتا ہے یہ پھل کچھا بھی کھایا جاتا ہے لیکن پکانے اور سکھانے سے اس کی افادیت میں اضافہ ہوتا ہے اناب کے عرق میں خون کو صاف کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے یہ خون کی بیماریوں کے خلاف لگنے میں مدد کرتا ہے حتیٰ کہ خون کے کینسل لیکنومیا میں بھی انتہائی مفید قرار دیا گیا ہے ایسے فراج جو آئرن کی کمی کا شکار ہوتے ہیں اور آئرن کے سپلیمنٹس کھاتے ہیں یا خون کی کمی کے باعث تعاون ذہنی اور جسمانی بیماری اور عصابی تناؤں کا شکار ہوتے ہیں انہیں اناب کا استعمال کرنا چاہیے ایسی خباتین جو اپنی عمر چھپانے کے لیے ہر طرح کے ہر بے استعمال کر کے تھک چکی ہیں انہیں اناب کا استعمال کرنا چاہیے یہ بہترین انٹی ایجنگ ایجنٹ ہے یہی وجہ ہے کہ بیوری سکریم میں زیادہ تر اناب کا استعمال کیا جاتا ہے یہ جلد کو تازی اور دلکشی دیتا ہے جلد پر ہونے والے خارش چمبل داد سن برن اور خشکی کو دور کرتا ہے یہ جلد کی سوجن سرخی کو کم کرتا ہے اور جلنے کے نشانات مٹاتا ہے خسرہ اور چیچک کے دانوں کے نشانات کو مٹاتا ہے جن لوگوں کا خون گرم ہوتا ہے ان کی جلد پر دانیں نمودار ہو جاتے ہیں ایسے میں ترہا ترہا کی کریمز کا استعمال کرنے سے دانیں نکلنا بند نہیں ہوتے بلکہ جلد مزید خراب ہو جاتی ہے ایسے میں اناب کے دس سے بارہ دانیں پانی میں بگو کر نہار مو پیا جائے تو خون کی گرمی کم ہوتی ہے اور چہرے پر تازگی آتی ہے کیونکہ اناب وٹیمین سی اے اور پوٹیشیم سے بھرپور ہوتا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف قوت مدافیت بڑھتا ہے بلکہ موسمی بہار سردی اور خوشک اور بلغمی خانسی سے بھی بچاتا ہے انفارمیٹی ویڈیا دوسرے دکلاز میں شیئر کیجئے گا تھیں گیوہ ویڈیو